بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین و ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے قبول خدا کہاں تھا ناظرین موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم بہتر سے بہترین کا سب تیہ کر سیں آج کا موضوع ہے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا ایک یہودی عالم نے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خدا کہاں ہے آپ نے فرمایا وہ یہاں ہے وہ وہاں ہے وہ اوپر ہے وہ نیچے ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہر جگہ محیط ہے آپ نے کہا قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جہاں تین لوگ سرگوشی کرتے ہیں وہاں چوتھا وہ ہوتا ہے جہاں پانچ افراد سرگوشی کرتے ہیں وہاں وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے پھر فرمایا وہ رازوں اور اس سے بھی زیادہ کوشیدہ باتوں جاننے والا ہے سوالی نے کہا زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے خدا کہاں تھا آپ نے فرمایا کہاں کا لفظ زمان و مکان کے لیے استعمال دیتا ہے میرا خدا وہ ہے جو زمان و مکان سے پہلے ہے میرا رب وہ ہے جو ہر قبل سے قبل ہے وہ ہر بات کے بعد ہے اس کی کوئی انتہا و انجام نہیں ہے ہر انتہا کا اختتام اس پر ہوتا ہے وہ غائطوں کا محتاج نہیں ہیں غائطیں اس کی محتاج ہیں سوالی نے کہا آپ کے رب کو کہاں تلاش کریں یہ جملہ کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے غلام کمبر کو آب دی کمبر چراغ لے کمبر چراغ لے مولا علی نے عالم کو مخاطب کر کے کہا یہ چراغ ہے اس کی ایک لاؤ ہے کیا تم بتا سکتے ہو اس لاؤ کا چہرہ کس طرف ہے عالم نے چراغ کو بور سے دیکھا اور پھر کہا یا علی اس کا ارچیتا تو چاروں طرف ہے یہ جملہ سننا تھا مولا علی مذکرہ کے فرماتے ہیں یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے جب تم مخلوق کے رخ کا اندازہ نہیں کر سکتے تو پھر خالق کے لئے جگہ کا تائم کیسے کچھ سکتے عالم یہ سن کے کہتا ہے یا علی کہیں آپ لبی تو نہیں مولا علی نفی میں سر ہلا کر کہتے ہیں نہیں میں تو محمد کے غلاموں میں سے یہ جملہ سننا تھا کہ عالم کہتا ہے جس نبی کے علی کی اتنی معرفت ہے اس علی کے نبی کا میار معرفت کیا ہو موسیقی